دوستو ہماری کے کچھ حصیبی ہے کہ ہمارے اس مشاہروں کو بھی سنبیلن میں راستی کبھی جو سون بھدر سے چل کر تشریف لے آئے ہیں میں گزارش کرتا ہوں جناب جگدیش مچھی ساتھ سے کم تشریف لے آئے ہیں اور اپنے خیال بیسا روپائیں سون بھدر ٹوکڑے کے روپ میں بھو گیا ہے لیکن جب یہ جنپت دونوں ایک تھے تو یہاں راستی کبھی بھوا کرتے تھے بناسیلا کمکر جی ان کے شپترے ہاں موجود ہیں اور میں سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی پہچان نہ پائے میں چھکن روپ سے یہاں آیا تھا لیکن یہ مجھے پہچان گئے اور انہوں نے یہاں تک بات پہنچا دی ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ میری سب سے چھوٹی بیٹیا کا نام بندنا پانٹے اور بندنا نام سے ہی میرا من کچھ ایسا چھرنے لگا کہ چلو کم سے کم میں ایک بیٹی اور ہے اس سے بھی بھیٹ کر رہا ہوں اسی سے چھلے میں میں ہاں چلایا میترو میں بولی کا کبھی ہوں ہمارے ہاں بھوشپوری بولی بولی جاتی ہے میں اس کا خاص طور سے کبھی ہوں اور آپ کی کرپاسے میں لارکی لیے تر اس بھاسا کو اس بولی کو پھنچایا اور میں آپ کے چلکتا ہوں اسی سندر میں خوڑی سی بھیا کرپا کریا سوئم مجھوڑھا آدم خوڑے آواز بہا کی جگہ اور بیٹی کے سندر میں ہی ایک رچنا آپ سب کو سمجھک کرنا چاہاں گا بیٹی سسرال میں ہے اور یہ بولی کا گیش ہے ہمارے چھتر میں جو بولی بولی جاتی اس کا گیش ہے بندرہ تمہارے لیے سمر پی تھے اچھا ایک کی طور میرا گاؤں سے ہوتا ہوا آکاسوائی دور درشن سے لے کے فلموں تک پہنچا وہ کیسے چلو لیے اس کا سندر ہے چھوٹی سی نند ہے نئی نئی بھوجیائی گھر میں آئی ہوئی ہے نند پوچھتی ہے بھوجی گاؤں کیسا لگا تھا بھوجیائی نند کو بتا رہی ہے کہ یہ تمہارا گاؤں کیسا لگا تھا بھوجیائی نند پوچھتی ہے بھوجیائی نند پوچھتی ہے بھوجیائی نند پوچھتی ہے بھوجیائی نند پوچھتی ہے پیپر پاک شریشمن ڈولا وہاں سے میں نے پھیڑا ہے بھوجیائی نند پوچھتی ہے بھوجیائی نند پوچھتی ہے ہماری اومیریہ پھر دین دار گروہ میں نہیں آکے لاغل گرما گروہ میں نہیں آکے لاغل گرما بڑا ہی دلاغے اینا نند ہے تو دل دل کہ پوئیاں کھلے مورے من کے تلائیاں ہمارا بھائل بانا ند تو رکھئی ہمارا بھائل بانا ند تو رکھئی رہی رہی پتاریلا نانہے کے نوہاں رہی رہی پتاریلا نانہے کے نوہاں بڑا دیگ راگے اینا ند تو رکھئی اور ہمارا بھائل بانا ند تو رکھئی اور ہمارا بھائل بانا ند تو رکھئی کہ بھو رہی سیوانے میں برہا سنالا ہو اور سانچ کے دلانی رمائن گا سانچ کے دلانی رمائن گا سب سرو بڑھائی تاکے سب سرو بڑھائی تاکے سب سرو بڑھائی تاکے اب تو مطرہ خڑاؤ رہی دیں گے چپل ہے ہوای چپل سے پڑھو کہاں تک کلے جاتے ہیں کہاں سے باہر تک کلے آتے ہیں تم پتہ بھی نہیں چل پاتا اس زمانے میں بہنے جاگریت ہو جاتے ہیں کہ پڑھو بڑھائی تاکے تو مطرہ مطرہ ہے اس وصف کو پڑھائی تاکے پکل ہے اب تو مطرہ خڑاؤ اچھا چپلے مطرہ خڑاؤ رکھو کیونکہ کسی جدہ کہ اگر چوہتی نہ مکھی جائے تو وہ پاک کے کار جائے کہ خروا کے بچھن آمے پہ بدی جائے پورو پورو پروسن دی چھاویں گلی جائے آنگنا میں نیفیا کے جھکنار چھوانا پڑا دی خروا کے بچھن آمے کے بدی جائے پورو پروسن دی چھاویں گلی جائے آنگنا میں نیفیا کے جھکنار چھوانا پڑا دی اگر چھوانا پڑا دی اگر چھوانا پڑا دیا اور اگر چھوانا پڑا دیا اگر چھوانا پڑا دیا اسی نے کچھ کہا دیا تو نیفیا کو شماڑ کر پڑا دیا دشا کے ماتھر چھے نیفیا کہ اتر نیحاری تا نیحار دیکھالا دکھالا مور نیحار دیکھالا دکھن پہارے کے جھرنا سونا دکھن پہارے کے جھرنا سونا اگر چھوانا پڑا دیا پڑا دیا تبا سونا دکھن پڑا دیا ہمارت کرنے اگر چھوانا پڑا دیا تبا دیا سینا سمیہ کافی بیٹ جیدہ ویسے تو میں راہ بھر کا گوی ہوں آنگ سنتے نہیں چکے لیکن ہے تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہر حبش انسان کی پوری نہیں ہوتی اور کون کہتا ہے کہ مجھے پوری نہیں ہوتی پران سے تو پران کا ہوتا ملن ہے لیکن دیم کی دوری کوئی پھر کبھی ہم لوگ ملیں گے پھر سنائیں گے بہت بہت